سرحد سے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ پچاس ساٹھ میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے ایک قصبہ ایک شہر ہے اس کا نام اگرطلہ ہے خاتین و حضرات ایشیا کے اندر ایشیا برعظم کے اندر کانٹیننٹ ایشیا کے اندر اگر دہشت گردی کیا کوئی مرکز پہلی مرتبہ قائم ہوا تو وہ اگر سلامی ہوا ایشیا کے اندر دہشت گردی کا مرکز اگر سلامی قائم ہوا اور وہاں تیسری آنکھ نے وہ نظر برد والی آنکھ نے بڑی حمد سے پلان کرتی محنت بہت تھی انہوں نے اور ہمارے درمیان نفرتیں بھی پھیلائیں غلط فہمیاں بھی پھیلائیں ہمیں بیت المکرم سے نکالا بھی جہاں ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور اس طرح سے ایک تانہ بانہ لے کے کیا کہ وہ دہشت گردی جو ہے نہ صرف اس علاقے میں رہی بلکہ وہاں سے پھیلتی پھیلتی اور علاقوں میں بھی چلی گئی اگر تلہ سے نکالتی ہے تو وہ شری لنکا میں بھی چلی گئی دس گرد جو تھے وہاں کے تینل کیے ہوئے حملہ آور ہوتے تھے اور بری طرح سے بری طرح سے ان لوگوں کو غلیل و خار کرتے تھے جو بڑی آسان اور اچھی زندگی بسر کرتے تھے پھر وہاں پر انہوں نے میرے ہی ان بھائیوں کو جن کے ساتھ مل کے ہم سب گانے گاتے تھے اور ان گانے گانے والوں میں جمیل دینالی حتیٰ کہ ہم نے قضبطلہ شہاب کو بھی ملا ریا ان کو بھی شامل کیا کہ آپ یہاں اس دیس میں آئے ہیں تو یہاں آپ کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ آپ بھی موسیقی کے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی وہ کیا پھر ہماری لکھنے لکھانے کی محفنے ہوتی تھی پھر ہمارا کھانے پیجنے کا سسٹم چلتا تھا ایک وہاں میچھا دیئی ہوتا ہے کالچن دھلوائی کے ہاں سے جا کے اس کو روز کھانا اور اس کے بڑے بڑے کونڈے جسے کہتے ہیں دھاگہ بان کے مضبوط رسی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے لاہور تک لے کے آنا ان کو ویسا دیئی ہی نہیں کھایا وہ دیئی جماتے ہیں اس میں شیرہ ڈالتے ہیں خجور کا اور وہ عجیب و غریب قسم کی میچی چیز بنتی ہے اس سے اچھی سویڈش آپ نے یقین نہیں کھائی ہے لیکن وہ نظر بد والی جو آنکھ تھی وہ اپنی کاروائی کرتی رہی انہوں نے وہی سے ہمارے دوستوں کو ہمارے جاننے والوں کو ہماری جان و جگر کو لیا اور ان کو مکتی باہنی کا نام دے کر ایک ٹریننگ شروع کی جس میں انڈین فورسز کے آدمی بھی تھے اور انہوں نے بھی مکتی بانی کی ورزیاں پہن دیں خوف اس تیسری آنکھ کو یہ تھا کہ اگر ان کے درمیان ایسی محبت اور جگانگت بڑھتی رہی اور یہ ایک دوسرے کے اس شدد کے ساتھ قریب آتے رہے اور دین کا رشتہ تو تھائی تھا اب یہ اور طرح کی باتیں بھی جو ہیں عام کلٹرل باتیں اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گس گئے تو پھر ہمیں انہیں ایک دوسرے سے الہدہ کرنا جسے ہم پلجابی نکھیڑنا کہتے ہیں بڑا مشکل ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے پلان کر کے اور دنیا کے دوسرے مہربانی شکریہ ملکوں کو ساتھ ملا کے یہ پروگرام بنایا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس پاکرشتے کو توڑ دیا جائے اور اس کے لئے واقعی انہوں نے بڑی محنت تھی محنت بھی تھی کام بھی کیا اور ایک بہت کمال کا کام انہوں نے کیا کہ ہم کو ہماری نگاہوں میں پامال بھی کر دیا ہمیں اپنی نگاہوں میں شرمندہ بھی کر دیا سارا الزام سارا بوجھ اٹھا کر ہمارے اوپر رکھتے ہیں اور آپ سارا بوجھ ابھی تک اٹھا کر پھرتے ہیں آپ اس میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ یقیناً ایسی ہی باتیں کرتے ہیں یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے اور اس شرمندگی نے کس طرح سے آپ کے اوپر حصے ڈالا ہے اور آپ کی نفسیات پہ ڈالا ہے یہ وہ لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں نہ ایشیا کے لوگ نہ پاکستان کے صرف ہندوستان کے جانتے ہیں کہ جو مرکز دیست گردی کا پہلا اڈا قائم ہوا وہ کہاں قائم ہوا اور جہاں سے اس کی شاخیں پھوٹی چنانچہ جب آپ دیست گردی کا نام لیتے ہیں اور دیست گردی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایشیا میں ایک ہی مقام تھا جہاں سے یہ سوتا پھوٹا اور جس طرح سے ببل کر کے پانی یہ پیٹرل نکلتا ہے اس طرح سے یہ نکلا اور اب تک پھیلتا چلا جا رہا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے اب یہ اللہ کے کام ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات اور اس کے اوپر آدمی حاوی نہیں ہو سکتا کہ اثر کیوں ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم جو مظلوم و مکہور ہیں جن کے اوپر ظلم کیا گیا خاتین و حضرت ساری دنیا میں ساری دنیا میں پورا قرائر سارے گلوب میں پاکستان وحد ملک ہے جو دیست گردی کا شکار ہوا اور جس کا ایک حصہ دیست گردی کے زور پر اس سے جدا کیا گیا اور وہ نظر بات جس کا میں نے آپ سے پہلے کیا تھا وہ یوں ہی نہیں لگ جاتی اس کے لیے خاص پروگرام پرین کرنا پڑتا ہے اور ہمارے وہ گیت سارے جو اتنے مجتمع ہو کر کبھی ہم بے سرے ہوتے تھے کبھی سر میں آتے تھے اور محبت میں ایک لیو سے کے ساتھ جفنیاں ڈا رہتے ہیں ہم گاتے رہتے ہیں زند سے ملتے تھے وہ سارے کے سارے مجمع ہوئے تھے بندھو رہے بندھو رہے بندھو محبت کرتے ہیں بندھو رنگیلا 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 رہے بندھو رہے تُمی ہو چاندر بندھو آمی گانگیر پانی جوارے بھاتا تے ہوئی بے نی تو ہی جانا جانی رہ بندھو نی تو ہی جانا کیا ہوتا ہوں یعنی گاتے ہم ایسے ہی تھے ایسے ہی سانس چھوڑتی لیکن ہماری لہے میں سر میں روح کے اندر ایک عجیب طرح کا استعمال اب لوگ چلے پھرتے اور عبراغ کا ایسا زور ہے کہ بہت سے لوگ میرے ملک کے سچوشیہ ماننے لگے ہیں کہ شاید پاکستانی جو ہیں یہ بھی دیشت کر ہم کو اتنا باور کرائے گیا ہے اتنا بسایا جاتا ہے ہر روح کیا جاتا ہے اور ہم شرمندگی کی آنکھوں پہ اپنی لجازت کا ہاتھ رکھ کر رہوں میں داصل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں یہ کیسے ہو اور کس طرح سے ہو اور پھر کونسا ایسا گانا اور طرح نہ گایا جائے کہ ہم کو اس بات کا احساس نہ رہے ہم ایک پوری بڑی قوم ہیں اور بڑی زندہ قوم ہیں اور ہم نیوکلئر پاور ہیں کچھ ایسے کم تر قسم کے لوگ نہیں ہیں تو یہ کیسے کریں کس بابے کو میں اب جا کر ملوں کہ یہ شکوک و شبات میرے ملک کے بندوں کے دلوں سے نکل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے تو مجھے ہولینڈ میں یہ ایک ملے ہمارے دوست انڈین فرینڈ میں نے کہا وہ جو ظلم تو تم نہیں کیا اور بڑی کمال چالارکی کے ساتھ اور بڑی ہنرمندی کے ساتھ دیا لیکن یہ فنڈ تم نے کس طرح سے ہماری اجتماعی زندگیوں پر اپلائی کیا کہ ہم خود کو چور سمجھنے لگے اور ہم خود کو ذمہ دار سمجھنے لگے کہ لگے بس یہ کمال اگر ہم آپ کو بتا لیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا راز رہ جائے گے ہم اب بھی کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو فلرش نہیں کرنے لیں گے اس نے کہا یہ ہمارا منتحہ مقصود ہے اور اس نے مجھے کاف کہہ لگا کہ اگر پاکستان جغرافیہ ہی طور پر ہندوستان سے دور ہوتا انڈونیچیا کے قریب ہوتا تو پھر ساری دنیا اس ملک کو دیکھتے اور اس کی ترقی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے لیں اب یہ ایسی جگہ پھر پھنس گیا ہے اب ایک ایسے ظالم پڑوسی کے چنگل میں آ گیا ہے کہ یہ جسمانی طور پر تو شاید طاقتور رہے گا اور ہے بھی لیکن نفسیاتی طور پر یہ اس شرمندگی سے نہیں نکل سکتا جس میں سے مبتلا کر دیا جائے تو نظر اور نظرِ بد کے کئی پہلو ہوتے ہیں میں وہ جو نہیں مانا کرتا تھا اور میں اس کو تصریم نہیں کرتا تھا اور میں اپنے ماسے کے اوپر جو کالک لگتی تھی وہ نہیں مانتا تھا چٹا گاؤنگ میں محزد دین شادلی ایک بزرگ تھے درہا ہگلی کی کنارے کچھ ہی آڈال کے رہتے تھے تو ہم سب ان کو سلام کرن گیا ایک بزرگ بابا ہے اُس زمانے میں میں نہیں مانتا تھا جنگ سے سی سال کی عمر تو کب مانتا ہے آدمی لیکن ہم سارے گئے وہ ملے بڑی محبت سے سوخے دبلے سے تھے انکوں کی ان کی وہ تھی جو پڑی اس کے اوپر پتے بڑے بڑے شپلا کے لگائے ہوا تھے ان بیٹھے تھے خوبصورت ان کا انداز تھا اور روحانی طاقت ان میں ظاہر نظر ہے باتیں کرتے رہے ہم سے دین کی ایمان کی اور یقیتی تھی تو جب ہم جانے ہیں